اسلام علیکم بول نیوز کے ساتھ میں ہوں جانب روائے ہیڈ لائنز آپ نے جانی بولٹن کا باقاعدہ کاس کریں گے سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے لڑکانہ سے جہاں پر زمنی بلدیات انتقابات کا معاملہ ہے اور یونین کانسل ایک کے وارڈ بوسن نے پیپلز پارٹی کے امیدوار خادم حسین بوسن بلا مقابلہ کامیاب قرار پائے ہیں جبکہ آزاد امیدوار نظر علی بروہی پیپلز پارٹی امیدوار کے حق میں دستبردار ہو گئے ہیں لڑکانہ سسٹنٹ کمیشنر رتو ڈیرو کی جانب سے علامیہ جاری کر دیا گیا ہے اور متعلقہ نشست زلہ کانسل کے ممبر خیر محمد بوسن کے انتقال پر خالی ہوئی تھی کراچی میں زمنی بلدیات انتخابات کے لیے پولنگ آج ہوگی میئر کراچی مرتضی وحاب اور ڈیپٹی میئر سلمان عبداللہ مراد میدان میں ہیں جبکہ الیکشن کمیشن کے جانب سے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں اور پولنگ کے لیے بیالیس پولنگ سٹیشنز انتہائی حساس اور بہتر حساس قرار دے دئیے گئے ہیں سن کے بلدیاتی اداروں کے زمنی انتخابات سن کے سولہ اصلا میں دنگل سجے گا کانسلرز کی پچیس نشستوں پر ایک سو سولہ امیدواروں میں مقابلہ کراچی میں تین یوسیز دو وائس چیئرمنٹ چار وارٹ کی نشستوں پر ٹاکرا دو لاکھ چھے ہزار چھے سو چھبیس ووٹرز حق کے رائدہ ہی استعمال کریں گے سکھر ڈیویجن میں چھے امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہو چکے خیرپور میں دو میونسپل کمیٹیوں سمیت جرنل کانسلرز کی چار نشستوں پر مقابلہ میونسپل کمیٹی ٹنڈو الائی آر کے وارڈ نمبر ایک پر پی پی اور آزاد امیدوار مدد مقابل زلہ بے نظیر آباد کی ٹاؤن کمیٹی دور میں جرنل نشست پر کانٹے کا مقابلہ ایک سو اکیس پولنگ اسٹیشنز میں سے بیالیس انتہائی حساس اور بہتر کو حساس قرار دیا ہے خبر شامل کریں گے کھیلوں کے میدان سے بات کریں گے وولڈ کپ دوہزار تیس کی تو پاکستان نے ڈکورتھ لویس میتھرڈ کے تحت نیوزی لینڈ کو اکیس رنز سے شکست لی ہے گرین شیڈز کی جیٹ میں ایک سو چھبیس رنز بنانے والے فقر زمان نمائیہ ترین رہے جبکہ پاکستانی اوپنر نے اپنی اننگز میں آٹھ چوکے اور گیارہ چھکے لگائے ہیں کپتان بابر آزم نے آؤٹ ہوئے بغیر ہی چھاسٹھ رنز بنا کر ٹیم کی جیت میں حصہ ڈالا ہے کیویز نے اپنی باری پر چار سو ایک رنز کا پہلا پہاڑ کھڑا کیا تھا پاکستانی بیٹر فقر زمان نے کیویز سے گن گن لکر بدلے لیے ہیں ان کے بلے کے ریڈار میں آنے والی ہر بال کی منزل باؤنڈری لائن ٹھہری ہے جبکہ کیوی باولرز کے ان سے بچنے کے سارے جتن ناکام رہے ہیں فقر زمان نے ایک سو پچپن سے زائد کے سٹوائک ریٹ سے رنز بنائے بابر آزم کہتے ہیں کہ خود پر یقین تھا کہ حدف کا تاقب کر لیں گے پاکستانی اننگز کی ابتداس سے پہلے بھی ڈریسنگ روم میں یہی پیغام کھلاریوں کو دیا تھا فقر زمان نے کہا کہ جنوبی افریقہ کے خلاف ایک سو تیرامنے رنز کی اہمیت ایک سو چھبیس رنز دل کے زیادہ قریب ہیں نیوزیرینڈ کے خلاف شاندار کارکردگی زکاہ شرف کا فخر زمان کو ٹیلی فون فخر زمان کے لیے دس لاکھ روپے انعام کا اعلان کر دیا زکاہ شرف نے فخر زمان کو شاندار بیٹنگ پر مبارک بات بھی دی اور اب آپ کو بتائیں کہ فخر زمان نے آؤٹ ہوئے بغیر ایک سو چھبیس رنز بنا کر ناکدین کے مو بند کر دی چند مینسز کی بری کارکردگی پر ان کو حدف تنقید بنانے والے مو چھپانے پر مجبور ہو گئے امام الحقی جگہ لینے والے اوپنر نے تیم میں اپنی واپسی کو مکمل طور پر درست ثابت کر دکھایا نیوزیلینڈ کے خلاف یادگار جیت سے شائقی نے کرکٹ کے چہرے خوشی سے کھیل اٹھے ہیں کہا کہ فخر زمان نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ ان کا کوئی ثانی نہیں ہے گرین شیئرز نے کیوی سکوشر کا صدیق ہے قوم کا مان رکھا ہے بہت اچھی امید بھی تھی ہمیں اور شکر ہے ڈیلس نے بچا لیا ہمیں ورنہ مشکل لگ رہا تھا اور بہت خوشی ہوئی ہمیں جیتے ہیں بہت بہت مبارک ہو فخر زمان کو ہماری طرف سے انشاءاللہ پاکستان اگلا میچ بھی جیتے گا اور ورلڈ کپ پاکستان میں لے کر آئے گا انشاءاللہ فخر زمان جو ہے وہ نائس وہ اپنی آئی پہ آ جائیں تو کچھ بھی نہیں کر سکتے سب کو چھکے چھکے آج جو ہے فخر زمان نے جو ہے ونڈے میچ سے کھیلا ہے جیسے کہ ٹیو ٹینڈی کا میچ ہوتا ہے اس طرح سے اس نے ایک اچھی کار کر دی رکھائی ہے اور اس نے آج یہ ملک کے لیے میچ کھیلا ہے جیسے ہر پاکستانی پلیئروں کھیلنا چاہیے پاکستان کرکٹ ٹیم نے ورلڈ کپ میں انتہائی مایوس کنکار کردگی دکھائی ہے اس کے پیچھے ایک کار فرما عوامل میں ملکی کرکٹ کے منظرنامے نے بھی کردار ادا کیا کیسے کیسے مشکلات پیدا ہوئی ہیں جانتے ہیں اس سپورٹ میں انڈیا میں جاری ورلڈ کپ میں پاکستانی ٹیم نے جیسی پرفارمنس دکھائی سب کے سامنے ہے کیا بوٹ نے پلیئرز کو وہ ماحول دیا جس کی بینہ پر کھلاڑی اپنی بہترین پرفارمنس دیتے سینٹر کانٹریکٹ پر پی سی بی اور کھلاڑیوں کے درمیان کھیچ آتانی سے معاملات خراب ہوئے میگا ونڈ کے دوران ہی کھلاڑیوں نے محایدے پر دستخط کر کے تناسع کا خاتمہ کیا یہ معاملہ جیسے تیسے حل ہوا تو پاکستان کرکٹ کی پٹاری سے ایک اور کانٹروورسی نے چنم لیا اس پار چیف سیلکٹر انسوام الحق نے مصطفی ہو کر چاند چڑھایا پلیئرز کے تشہیری اور مالی معاملات دیکھنے والی ایک کمپنی میں ان کے بوبینا کردار سے متعلق پی سی بی کی جواب دہی پرنہوں نے استفاہ دے کر پورٹ سے رہیں چطہ کر لی پی سی بی نے پانچ رکنی انکوائری کمیٹی قائم کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا پانچ جولائی کو بورٹ کی سرباہی سمالنے والے چیئرمن پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی کے عہدے پر رہنے کی چار ماہ کی مدت کا آخری روز شرائع کے مطابق ساکا شرف نے پیدای طور پر ورلڈ کپ کے خطام تک پوزیشن بچا لی میکا ایونٹ کے خطام پر ان کے حوالے سے بھی صورتحال واسح ہو جائے گی جبکہ دوسری جانب زگاہ اشرف مزید تین ماہ پی سی بی کے معاملات دیکھیں گے مینجمنٹ کمیٹی کے مدت میں توصیح کر دی گئی ہے وزارت بینل سبائی رابطہ نے نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی کی مدت میں تین ماہ کی توصیح وزارت بینل سبائی رابطہ نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا کابینا نے سرکولیشن سمری سے مینجمنٹ کمیٹی کی مدت میں توصیح کی منظوری دے دی سمری میں مینجمنٹ کمیٹی کے اختیارات محدود ہونے کا خصوصی حوالہ بھی شامل ہے مینجمنٹ کمیٹی روز مرہ کے امور نمٹائے گی تائیناتی کا اختیار نہیں ہوگا مینجمنٹ کمیٹی بورڈ آف گورنرز اور چیرمن کا الیکشن کرائے گی پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی کو تین ماہ سے زیادہ توسیع نہیں ملے گی وول کپ کے دوسرے میچ میں آسٹریلیا نے انگلینڈ کو تین تیس رنز سے ہرا دیا ہے آسٹریلیا نے دوستو ستاسی رنز کا حدف دیا تھا جبکہ انگلینڈ کی پوری ٹیم دوستو تریپن رنز بنا کر ہی آؤٹ ہو گئی صرف ایک اس رنز کے بدلے میں تین کھلاڑیوں کو آؤٹ کرنے والے ایڈم زمپا مین اوپی میچ قرار پائے وولڈ کپ میں آج ایک میچ کھیلا جائے گا کولکتہ میں انڈیا اور جنوبی افریقہ میدان میں اتریں گے میچ پاکستانی وقت کے مطابق دن ڈیڑھ بجے شروع ہوگا ایونٹ کے پوائنٹس ٹیبل پائر سات میچز سے چودہ پوائنٹس کے ساتھ بھارت کی ٹاپ پوزیشن ہے جبکہ اپنے سات میں سے چھے مقابلے جیتنے والی جنوبی افریقہ کی ٹیم کا دوسرا نمبر ہے نیوزی لینڈ کو شکست دینے والی پاکستان ٹیم آٹھ میچز سے آٹھ پوائنٹس کے ساتھ پانچ میں نمبر پر ہے اور اب آپ کو بتائیں کہ نام نہا جمہوریت کی آڑ میں انسانی حقوق کے کارکنان اور اقلیتوں کے خلاف بترین کریک ڈاؤن امنسٹی انٹرنیشنل انڈیا نے موڈی سرکار کے چہرے کو بے نقاب کر دیا ہے حکومت کے خلاف احتجاج مظاہرہ کیا گیا کہنا تھا کہ حکومت اپنی پالیسیوں پر تنقید کرنے والوں کے خلاف بترین ہتھکنڈے استعمال کر رہی ہے جو کہ ف ای ٹی ایف ہدایت کے سریحن خلاف ورزی ہے ظالمانہ کاروائیاں روکنے کا مطالبہ کر دیا گیا نام بڑے اور درشن چھوٹے انڈیا میں جمہوریت کے نام پر انسانی حقوق کے کارکنان کے خلاف ظالمانہ کاروائیاں امنسٹی انٹرنیشنل انڈیا کا بھارتی حکومت کے جانب سے فیٹ ایف کو قوانین کی آڑ میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر شدید احتجاج امنسٹی انٹرنیشنل کی ریپورٹ کے مطابق بھارتی حکومت کا انصداد دہشتگردی کے نام پر انسانی اور سماجی حقوق کے کارکنان اور تنظیم پر بدترین کریکڈاؤن جاری ہے حکومت اپنی پالیسی پر تنقید کرنے والوں کے خلاف بدترین ہتھکنڈے اپنا رہی ہے جو کہ فیٹ اف ہدایت کی سریحن خلاف ورزی ہے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مودی سرکار انصداد دہشتگردی قوانین کی آڑ میں سیاسی کارکنوں اور اقلیتوں پر ظالمانہ کاروائیاں کر رہی ہے فورن کانٹریبیوشن ریگولیشن انصداد غیر قانونی سرگرمی ایکٹ اور انصداد منی لانڈرنگ ایکٹ کا ناجائز استعمال کیا جا رہا ہے جس کی روک تھام انتہائی ضروری ہے امنسٹری انٹرنیشنل انڈیا کا کہنا ہے بھارتی ہندو دعا سرکار کی غیر قانونی کاروائیاں انسانی حقوق اور فیٹ اف کی ہدایت کی کھلی خلاف ورزی ہیں جس کا نوٹس لینا ناگوزیر ہو چکا ہے تجزیہ کاروں نے فیٹ اف سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ انڈیا میں انسانی حقوق کے سنگین خلاف ورزیوں کا نوٹس لے بول نیوز سے گفتگو میں تجزیہ کاروں بریگیڈی ایر مسعود ڈاکٹر باکر عبداللہ حمید گل ڈاکٹر وقار کا کہنا ہے کہ امنسٹری انٹرنیشنل انڈیا کا موڑی حکومت کے خلاف مظاہرہ اور ریپورٹ اس بات کی غم ماضی ہے کہ بھارتی حکومت اپنے سیاسی مخالفین انسانی حقوق کے کارکنان اور اقلیتوں کے خلاف سنگین کاروائیاں کر رہی ہیں بڑا ایک زبردست قسم کا یہ امنسٹری انٹرنیشنل فیصل لیا ہے کیونکہ انڈیا میں جس طرح ویالیشن ہیمن رائٹس کی ویالیشن ہو رہی ہے اگنس انہوں سن لوگوں کے خلاف ہے ہیمن رائٹس ایکٹیویسٹ کے خلاف ہے سوشل ورگست کے خلاف ہے دیکھیں پاکستان نے اس سلیم حال رڈیٹ ٹیررزم کے بارے میں انڈیا کی انوالمنٹ کے بارے میں پانچ ڈوزیرز پہلے سے جمع کرا چکے ہیں سو یہ ہے کہ اس کے علاوہ جو آر ایسس کو جو فنڈنگ وغیرہ ہوتی ہے اور یا پیسہ آتا ہے وہ بھی ملن لانڈنگ کے تھو آتا ہے تو ایک بڑا جنمن کیس بنتا ہے کہ انڈیا کو بلکل جو ان کی چالیس کے قریب ریکمینڈیشنز ہیں ایف ای ٹی ایف کے جو اس کے مطابق اس کو جائد نہیں چاہیے جو بھارت اپنے جتنے بھی قوانین بنا رہے ہیں نا ایک طرح سے اصل میں جو ان کی ایلیٹ کلاس ہے نا اس کو کسی نہ کسی حال سے اس کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ جو قانون بنایا جا رہے ہیں یہ بیسیکلی منی لانڈرنگ کو روکنے کے لیے نہیں ہے نہ ہی آپ کوئی ایف ایف سی ٹی کے بیسیکلی جو ٹیررزم کو فیننسنگ کر رہے ہیں اس کو رکھنے کے لیے نہیں ہے یہ صرف یہ کہ سیرے پیٹف کو دکھانے کے لیے کہ ہم واقعی اس کے اوپر لیجسلیشن کر رہے ہیں بنا رہے ہیں یہ نرندر بودی جو ہے یہ ایک درندہ ہے یہ انسان کے روپ میں ایک بیڑیا ہے اس کو اگر ہم نے جو ہے وہ ہاتھ دادا تو پھر جو ہے وہ یہ تو پھر پوری انسانیت کے لیے پوری دنیا کے لیے خطرے کی علامت بن جائے گا اگر فیٹف کے قوانین کی آر میں انسانی حقوق جو ہیں ان کے اوپر ضرب لگ رہی ہے ان کی خلاف پر ہی ہو رہی ہے فیٹف تو کام کر رہا ہے اس لیے کہ منی لانڈرنگ ختم ہو فائننسنگ فور ٹیررزم اس کے اوپر پابندی لگے فیٹف کا کام بنیادی طور پر اگر ان کو بڑے سخت قوانین فیٹف کے فریمورٹ میں بنائے ہیں تو ان چیزوں کو روکنے کے لیے ہیں منی لانڈرنگ کو ٹیررزم کو اور ایکمی پھلاو کو خبر دیں گے آپ کو کہ میاں والی میں ائر فورس کے شاہینوں نے ٹریننگ بیس پر دہشتگردوں کا حملہ ناکام بنا دیا نو حملہ آور مارے گئے جبکہ آئی ایس پی آر کے مطابق پاک فضائیہ کے دفاعی اساسوں کو دہشتگردوں کے حملے میں نقصان نہیں پہنچا تین غیر فعل تیارے متاثر ہوئے میاں والی میں ائر فورس ٹریننگ بیس پر دہشتگردوں کا حملہ ناکام نو حملہ آور مارے گئے آئی ایس پی آر کے مطابق حملہ صبح صویرے کیا گیا پاک فضائیہ کے جوانوں نے بروقت جوابی کاروائی کی تین دہشتگردوں کو ائر بیس میں داخل ہونے سے قبل ہی ہلاک کر دیا ائر بیس سے محلقہ علاقوں میں موجود باقی دہشتگردوں کی نقل و حرکت محدود کر کے انہیں گھیر لیا گیا پاک فضائیہ کے نو جوانوں نے کلیرنس آپریشن کے داران دہشتگردوں کا بھرپور مقابلہ کیا مقابلے کے داران مزید چھے دہشتگرد جہنم واصل ہوئے آئی ایس پی آر کے مطابق پاک فضائیہ کے کسی آپریشنل اساسے کو دہشتگردی کے حملے میں نقصان نہیں پہنچا کاروائی کے داران پہلے سے متروک قرار دے کر فیز آؤٹ کیے جانے والے تین تیاریں متاثر ہوئے آئی ایس پی آر نے کہا دہشتگردی کے خلاف یہ فوری اور موثر کاروائی امن دشمنوں کے لیے واضح پیغام ہے میہ والی بیس پر دہشتگرد حملہ ناکام بنانے پر قومی قیادت نے ائر فورس کو خراج تحسین پیش کیا ہے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا بروقت کاروائی کو بنا پر دہشتگرد اپنے مضموم ازائی میں ناکام ہوئے میہ والی حملے کے خلاف قومی قیادت یک زبان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا ٹوئٹ کہا پاک فضائیہ نے میہ والی میں بزدلانہ حملے کو ناکام بنایا ہماری سلامتی کو نقصان پہنچانے والی کسی بھی کوشش کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے گا سپیکر قومی اسمبلی نے کہا دہشتگردوں کا حملہ ناکام بنانے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں صدر نون لکھ شہباز شریف نے کہا دہشتگرد اپنے مضموم مقاصد میں ہمیشہ ناکام رہیں گے بلاول بھٹو بولے بچے کچھے دہشتگرد اپنے مضموم آزائیم سے قوم کے حوصلے پست نہیں کر سکتے گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے کہا حملے کو ناکام بنانے پر جوان شاباش کے مستحق ہیں میئر کراچی مرتضی وحاب نے کہا سیکیورٹی داروں کی بروقت کا روائی سے دہشتگردوں کا قلعہ کما ہوا پاکستان میں دو بڑے دہشتگرد حملے سوشل میڈیا پر ملک دشمنوں اور ٹاؤٹس کی ٹرولنگ تانے بانے کہاں سے ملتے ہیں بعد روزے روشن کی طرح آیاں ہو گئی پسنی گوادر میں حملے میں چودہ فوجی جوان شہید میاں والی ٹریننگ ائر بیس کو نشانہ بنانے کی ناکام کوشش کی گئی ایک جانب ملک دشمن اناثر حملے کر رہے تھے دوسری جانب سوشل میڈیا پر پاکستان مخالف جنگ شروع کر دی گئی تین نومبر کی رات بھارتی ایجنسی راہ سے جڑے ایکس اکاؤنٹس فرنٹل فورس بابا بنارس اور دوسرے کئی اکاؤنٹس مترک ہوئے آج کے میاں والی حملے کا اشارت دیا اور کہا آج کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے یہ بات ثابت کرتی ہے حملوں کے پیچھے بدنامے زمانہ راہ کا ہاتھ ہے میاں والی حملہ ناکام ہوتے ہی انڈین میڈیا حرکت میں آیا نو مائی کی تصاویر دکھا کر پروپیکنڈا شروع کر دیا خوشیاں منائی اور کہا ائر بیس حملے میں ائر فورس کا بڑا نقصان ہوا افسوسناک طور پر ایک سیاسی جماعت سے جڑے کچھ گھٹیا ٹرولز بھی حرکت میں آئے ایکس اکاؤنٹ سے سانیہ الازبیلا کی طرز پر پسنی گوادر کے شہید فوجیوں کی بے حرمتی اور حرزہ سرائی کی اسی جماعت سے جڑے باہر بیٹھے گھٹیا پروپیکنڈا کرنے والے کرائی کے ٹرولز نے انتہائی مضموم انداز میں جشن منایا کہا نو مائی تو حملہ نہیں تا اصل حملہ تو اسے کہتے ہیں پاکستان سے غیر قانون مقیم افغان بشندوں کو واپس بھیجنے کا عمل جاری ہے دہشتگردی کے حالیہ واقعات میں ان اناثر کی موجودگی کو بھی نظرانداز نہیں کیا جا سکتا اپنے فرسٹریشن میں سیاسی سوشل میڈیا اپ ہینڈلز نے ایک مضموم بیانیاں بھی شروع کر دیا کہا گیا سب کچھ اسٹیج مینج اٹیکس ہیں تاکہ الیکشنز کو روکا جا سکے یہ بیانیاں نہ صرف ایک غلیص ترین سوچ کی اکاسی کرتا ہے بلکہ شہدہ اور ان کی فیملیز کی بھی شدید بے توکیری ہے پاکستان میں مقیم غیر قانونی افراد کی واپسی کا سلسلہ جاری ہے اب تک ایک لاکھ ساٹھ ہزار سے زائد افراد افغانستان واپس جا چکے ہیں ملک کے مختلف شہروں میں غیر قانونی مقیم افراد کے خلاف کاروائیاں بھی جاری ہیں جبکہ کراچی سمیت ملک کے مختلف شہروں میں حراست میں لیے گئے افراد کو ٹرانزٹ کیمپس میں رکھا جا رہا ہے پاکستان میں مقیم غیر قانونی افراد کی واپسی کا سلسلہ جاری ایک لاکھ ساٹھ ہزار سے زائد افراد پاکستان سے چلے گئے ترخم بورڈر سے بارہ ہزار چھہ سو نواسی غیر قانونی مقیم افراد افغانستان واپس جا چکے ادھر کوئٹہ میں بھی تارکین وطن کو حراست میں لے کر ٹرانزٹ کیمپس میں رکھا جا رہا ہے اٹک میں بھی مزید چوالی سفرات کو ٹرانزٹ کیمپس سے افغانستان روانہ کیا گیا کراچی میں سچل کے علاقے مدینہ کالونی میں سرچ آپریشن کیا گیا نامکمل قوائف پر پندرہ افراد کو حراست میں لیا گیا ہیدر آباد میں بھی فیکٹری ایریا میں کومبنگ آپریشن کیا گیا اور لوگوں کے قوائف چیک کیے گئے خبر دیں گے آپ کو کہ قومی اور صوبائی اسمحیوں کے انتخابات آٹھ فروری کہوں گے الیکشن کمیشن نے صدر کے خط کا جواب نہیں دیا ہے صدر مملکت نے آٹکہ 186 کے تحت عدالت سے رجوع نہیں کیا جبکہ سپریم کورٹ نے نوے روز میں انتخابات کیس میں عدالتی کاروائی کا تحریری حکم نامہ بھی جاری کر دیا مزید تفسیتات اس رپورٹ میں دیکھئے نوے روز میں انتخابات کیس میں سپریم کورٹ نے عدالتی کاروائی کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا حکم نامے میں کہا گیا قومی و صوبائی اسمحی کے انتخابات آٹھ فروری کو ہوں گے عدالت کا کہنا تھا اظہار رائی کی آئینی ازادی کے غلط استعمال کا مقصد جمہوریت کو نیچا دکھانا ہے میڈیا کا بہت اہم کردار ہے آئین پاکستان نے آرٹیکل 19 میں اظہار رائی کی ازادی دے رکھی ہے حکم نامے کے مطابق صدر کے خط اور الیکشن کمیشن کے موقف سے عدالت مشکل میں آگئی آئین اور قانون میں عدالت کا الیکشن کی تاریخ مقرر کرنے کا اختیار نہیں صدر نے آرٹیکل 186 کے تحت عدالت سے رجوع نہیں کیا صدر اور الیکشن کمیشن سمیت سب کو وحی کرنا چاہیے جو آئین کی منشاہ ہے حکم نامے میں لکھا گیا ہے کہ آئین پر عمل کرنا کوئی آپشن نہیں بلکہ ذمہ داری ہے کوئی ادارہ دوسرے کی آئینی حدود میں مداخلت کرے تو نتائج سنگین ہوں گے صدر اور الیکشن کمیشن کا تنازہ غیر ضروری طور پر سپریم کورٹ لائیا گیا عدالت نے صدر اور الیکشن کمیشن کی امور میں مداخلت نہیں کی عام انتخابات میں نیجی تعلیمی اداروں کے ساتھزا کی بھی خدمات حاصل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشنر جہلم نے پرائیوٹ سکولوں کے ساتھزا کے فیرستیں مانگ لی ہیں مراسلہ بول نیوز نے بھی حاصل کر دیا الیکشن ڈیوٹی میں پرائیوٹ سکول کے ٹیچرز بھی شامل ہوں گے ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن جہلم نے محکمہ تعلیم سے ریجسٹرڈ اسکولوں کے اساتھزا کی فیرست مانگ لی اور ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن جہلم کا محکمہ تعلیم کے نام مراسلہ بھی بول نیوز نے حاصل کر لیا مراسلے میں لکھا گیا ہے کہ عام انتخابات میں پولنگ اسٹیشنز پر تائیناتی کے لیے اساتھزا کی فیرست فرہام کی جائے ذراہ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ قانون کے مطابق انتخابی ڈیوٹی کے لیے صرف سرکاری افسران و ملازمین کے خدمات حاصل کی جا سکتی ہیں الیکشن ایک 2017 کے سیشن 53 کے تحت صرف سرکاری ونیم سرکاری اداروں سے ہی عملہ لیا جا سکتا ہے محکمہ تعلیم جہلم نے پرائیوٹ سکول سے اساتھزا کا مکمل ڈیٹا منگوا لیا ہے پرائیوٹ سکول کی انتظامیہ نے آن لائن فارم فل کرنا شروع کر دیئے ہیں اور اب آپ کو بتائیں کہ الزامات کے باوجود سندھ میں سب سے زیادہ ترقیاتی کام کروائے گئے ہیں عوام کے لیے بہت کچھ کیا ہے سندھ میں کیسز کا کینسر کا بھی علاج مفت ہو رہا ہے جبکہ ثابت صوبائی وزیر ناصر شاہ کی سکھر میں گفتگو مزید کیا کہا آپ کو سنیے سندھ میں جو پرفارمنس رہی پاکستان پیپلز پارٹی کی جو چیئرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب کی خصوصی احکامات سپر ویجن پہ سندھ حکومت مراد علی شاہ صاحب اور ان کی پوری ٹیم دن رات کوشہ رہی اور جو یہاں پہ ہم نے کاردگردگی دکھائی اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ کراچی سے کشمور تک کراچی سے کمو شہید تک سارے جیالے بلدیات کے انترخابات میں جیتے اور ہم نے سویپ کیا یہ آپ کی کامیابی ہے گجرمالا پولیس کی راول پنڈی اڑیالا جیل آمد پولیس نے شاہ محمود قریشی سے جیل میں تفتیش کی ذرائع کے مطابق تفتیشی ٹیم نے راول پنڈی سانیہا نو مائے میں شاہ محمود قریشی کے کردار پر سوالات پوچھے ہیں راول پنڈی گجرمالا پولیس نے شاہ محمود قریشی کا بیان کلم بند کیا پولیس نے ایک گھنٹے تک شاہ محمود قریشی سے تفتیش کی وائس جیرمن پی ٹی آئی سے تفتیش کرنے والوں میں گجرمالا پولیس کے دی ایس حمید ورک انسپیکٹر زیافت شامل ہے جبکہ شاہ محمود قریشی سے نو مائے واقعات کے بارے مختلف سوالات کے جواب حاصل کرنے گجرمالا پولیس جیل سے واپس روانہ ہو گئی اڈیالا جیل آنے والے پولیس افسران نو مائے واقعات پر گجرمالا میں قائم جے آئی ٹی کے ممبر ہیں پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان اقتصادی جائزہ مذاکرات جاری ہیں وفد نے پاور ڈیویین حکام کی بریفنگ اور کار کردگی پر اپنی نان کا اظہار بھی کیا آئی ایم ایف نے ٹیکس محصولات میں کسی قسم کا شارٹ فال بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات جاری معاشی ریونیو کے ساتھ توانائی سیکٹر سے مطالق اقدامات استلاحات اور دیگر امور سے مطالق آئی ایم ایف وفد اور حکومتی حکام کے درمیان بات چیت ہوئی ایف بی آر سے مذاکرات میں آئی ایم ایف نے اگلی قسط کے لیے اپنی شرائط سخت تر کر دی ٹیکس محصولات میں کسی قسم کا شارٹ فال بھی قبول کرنے سے انکار جون دو ہزار چوبیس تک چھ ہزار چھ سو ستر ارب روپے محصولات جمع کیسے ہوں گے پلان مانگ لیا گیا تمام سیکٹرز کے محصولات رپورٹ طلب کر لی حکومت نے ٹیکس نیٹ میں شامل دس لاکھ نئے ٹیکس دہندگان کی تفصیلات آئی ایم ایف کو شیئر کر دی انچاس لاکھ ٹیس دہندگان کی تعداد ایک کروڑ تک لے جانے پر بھی تبادلہ خیل کیا گیا مطالبات سے مطالق رپورٹ پیر کو پیش کی جائے گی پاکستان حکام کے ساتھ آئی ایم ایف حکام کے مذاکرات پندرہ نویمبر تک جاری رہیں گے امریکہ میں اسرائیل لوبی کے خلاف عوام میں ہر سطح پر سخت غم و غصہ پایا جا رہا ہے ممتاز ہارورڈ یونیورسٹی میں خطاب کے لیے آنے والے اسرائیلی کانسل جنرل کے سامنے یونیورسٹی کے طلبہ کا منفرد احتجاج اسرائیلی کانسل جنرل نے بولنا شروع ہی کیا تھا کہ طلبہ احتجاجن ہال سے اٹھ کر چلے گئے اسرائیلی کانسل جنرل کو سخت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا اسرائیلی بربریت کا پورا عالم گواہ بن گیا امریکہ کی ممتاز ہارورڈ یونیورسٹی کے طلبہ کا منفرد احتجاج اسرائیلی کونسل جنرل کی بے عزتی اسرائیلی زلط کا سامان کر گئی امریکہ اور اسرائیل تعلقات پر اسرائیلی کونسل جنرل کے خطاب کے شروع ہوتے ہی تمام طلبہ اٹھ کر چلے گئے اسرائیلی کونسل جنرل ڈینی ڈائان فلسطین میں اسرائیلی عبادکاری کو جائز قرار دینے کے موضوع پر ایک لیکچر دینے آئے تھے لیکن طلبہ نے اسرائیل مخالف پلیکارٹ اٹھا کر خاموش احتجاج کیا اور اسی خاموشی کے ساتھ لیکچر کا بائیکارٹ کرتے ہوئے ہال سے نکل گئے کونسل جنرل کو اس موقع پر انتہائی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا اور وہ سر جھکا کر خالی ڈیسکوں سے خطاب کرنے لگے طلبہ کے ہال سے نکلنے کے دوران شرم سار کونسل جنرل کی منمناتی ہوئی آواز سنی جا سکتی ہے سات اکتوبر سے اسرائیلی بربریت اور جاریت کے خلاف پوری دنیا کے درجن و ممالک کی جامعات اور کالیجز میں طلبہ کی اکثریت اسرائیل کے خلاف سخت ایچجاج کر رہی ہے برطانوی میڈیا نے اسرائیل نوازی میں صحافتی اختلاف کیات کی دھجیاں اڑا دی ہیں اسرائیلی بیانیے کو فروغ دینے کے لیے تمام پیشہ ورانہ حدود پار کر لیں جبکہ بی بی سی سمیت برطانوی نیوز چینلز فلسینیوں کو غیر محضب اور جانور ثابت کر کے اسرائیلی جاریت کو جائز تصور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ چینلز اسلاموفوبیا اور مسلمانوں کے خلاف منگھڑت ریپورٹس کو بھی بڑھا چڑھا کر پیش کرتے رہے برطانوی میڈیا مکمل طور پر اسرائیل کا ڈیپ پاکٹ ہے یہ صرف اسرائیلی بیانیے اور جانبدار نقطہ نظر کے ذریعے برسوں سے فلسطینیوں کو غیر انسانی ثابت کرنے کے ساتھ ان کی آواز کو دباتا چلا آ رہا ہے الجزیرہ کی زہرہ حرب نے برطانوی میڈیا کو آئینہ دکھا دیا باقی دنیا کی آنکھیں بھی کھول دی اس تحقیقاتی کولم میں انکشاف کیا گیا کہ برطانوی میڈیا فلسطینیوں کو حقیر بنا کر ان کی مسخ شدہ تصویر دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہے اور ایک بار پھر وہی تباکن غلطی دھرا رہا ہے جو نائن الیون کے موقع پر اس نے مسلمانوں کے خلاف اپنی غیر ذمہ دارانہ اور جانب دارانہ ریپورٹنگ سے کی کولم میں برطانوی اینکر اور نیو شینلز کی فلسطین اسرائیل تنازے کی قبرش سے متعلق جو پردے اٹھائے گئے ہیں اور جو حقائق سامنے لائے گئے ہیں وہ ہوش اڑا دینے والے ہیں ایک انکشاف کے مطابق برطانوی میڈیا فلسطین اور اسرائیل میں تنازے کی تاریخی اہمیت کی حقیقت کو چھپاتا ہے اور اسے حالیہ یا موجودہ کشیدگی قرار دیتا ہے اس کا مقصد فلسطین کے جائز حقوق اور سرزمین پر ملکیت کے دعوے کو دھندلانا ہے سات اکتوبر سے اسرائیلی وزیراعظم اور ان کی کابینہ نے تواتر کے ساتھ فلسطینیوں کو جانور قرار دیا جس کے بعد برطانوی میڈیا میں لفظ جانور اور غیر محذب کی استلاحات کی مسلسل گردان کی جا رہی ہے اس کا مقصد فلسطین کو وحشی ثابت بھر کے لوگوں کے ذہنوں سے اسرائیل کی فلسطینیوں کے خلاف جاریحت کو جائز ثابت کرنا ہے برطانوی میڈیا میں غزہ میں ہونے والے فلسطینیوں کی شہادت کی تعداد کو بھی جان بوچ کر متنازع بنایا جا رہا ہے جس سے لوگوں تک اس حوالے سے معلومات کے بارے میں شکوک و شعبات پیدا کرنے کا مقصد ہے اور ان کے لیے انسانی نقصانات کے درست حقائق جاننا مشکل ہو گیا ہے جاری تنازع کے دوران اسرائیل کی مضمت اور اس کے خلاف بیانات کو بھی برطانوی انکرز چیلنج کرتے اور مہمانوں سے تقرار کرتے نظر آ رہے ہیں جبکہ فلسطین اور مسلمانوں کی مضمت اور ان کے خلاف بیانات یا خبروں کو بالکل چیلنج نہ کرنے کی روش اپنائی جا رہی ہے کولم رائٹر نے اس دعوے سے ثابت کیا کہ راک جنگ کے دوران بھی میڈیا کی جانب درانہ اور غیر منصفانہ ریپورٹنگ کی بدولت انسانی بہران پیدا کیا گیا برطانیہ کا سب سے معتبر سمجھا جانے والا نیوز چینل بی بی سی کو بھی اس کی اسرائیلی حمایت پر شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے متعدد برطانوی صحافیوں نے نیوز نیٹورکی پالیسی کو متصابانہ قرار دیا ہے غزہ میں انسانی بہران اور اسرائیل کی بربریت کے خلاف ترک صدر رجب طیبردوان اسرائیلی وزیر نیتن یاہو کے ساتھ روابط کو منقطع کر رہے ہیں جبکہ ترکیہ وزارت خارجوہ کے مطابق صدر رجب طیبردوان نے کہا ہے کہ نیتن یاہو اب کوئی ایسی شخصیت نہیں رہے کہ ان سے تعلقات قائم رکھے جائیں ترکیہ نے اسرائیل سے اپنے سفارتکار کو واپس بلالیا غزہ میں انسانی بہران اور اسرائیل کی بربریت کے خلاف ترک صدر اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کے ساتھ روابط کو منقطع کر رہے ہیں ترکیہ حکومت فی الوقت اسرائیل سے سفارتی تعلقات پر نظر سانی جاری ہے ترکیہ حکومت نے اسرائیل سے اپنے سفیر کو مشاورت کے لیے بلایا ہے ترکیہ کے وزیر خارجہ کے مطابق صدر اردوان نے کہا کہ نیتن یاہو اب کوئی ایسی شخصیت نہیں رہے کہ ان سے تعلقات رکھے جائیں انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیل سے سفارتی تعلقات ہیں اور ان کے انٹیلیجنس چیف اور حماس قیادت سے مسلسل رابطے کیے جا رہے ہیں کہ کراچی میں نگلیریا جرسوما شہریوں کی جان لینے میں مصروف ہے ایک اور شہری نگلیریا کا شکار ہو گیا ہے بفر زون کا رہائشی 45 سالہ کاشف کمر جان بھاک ہو گیا ہے جبکہ کاشف کمر کو یقم نومبر کو نیجی اسپتال میں داخل کروایا گیا تھا کاشف کمر کا آپ کو بتائیں کہ ٹیسٹ کروایا گیا اور نگلیریا مصبت آیا جو تین دن مخار اور سرد سردرت میں مبتلا رہا گزشتہ روز انتقال کر کے نگلیریا سے زلہ وستہ میں تیسری ہلاکت ریپورٹ کی گئی ہے جبکہ نگلیریا سے اب تک جامشوروں کی ماری کو رنگی ملے غربی اور شرکی میں ایک ایک جبکہ جنوب میں دو امبات ریپورٹ ہو چکی ہیں جرائم کی دنیا سے خبر شامل کریں گے کہ کراچی کے لٹیروں کی دادا گیری پولیس بے بس ہو گئی ہے ملیر میں گھر کے اندر چوری کی واردات کرنے والے چور کو عوام نے پکڑ کر بجلی کے کھمبے سے باندیا ہے ساتھ ہی ملزمان چور کو چھڑا کر لے گئے جبکہ گلستانی جوہر بلوک سیون میں بھی پانچ ملزمان نے گھر کو لوٹ لیا سچل پولیس کا سٹریٹ کرمینل سے موبینہ مقابلہ ایک ملزم زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا کراچی میں ڈاکوں کی تلیری پولیس بے بس اور بے حص ہو گئی ملیر میں گھر کے اندر چوری کی واردات کرنے والے چور کو عوام نے پکڑ کر بجلی کے کھمبے سے باندیا تو اس دوران واردات کی نیت سے گھومنے والے موٹر سائکل سوار ڈاکوں نے چور ساتھی کو پہچان لیا ڈاکوں اسلحے کے زور پر کھمبے سے بندے چور کو چھڑا کر ساتھ لے گئے ادھر گلستانی جوہر بلوک سیون میں پانچ ملزمان نے گھر لوٹ لیا ملزمان واردات کے بعد شہریوں کی موٹر سائکلے بھی چھین کر فرار ہو گئے ملزمان ایک کے بعد ایک واردات کرتے رہے لیکن پولیس نہ پہچی سی سی ٹی وی فوٹیج نے سب بھانڈا پھوڑ دیا واقعہ کا مقدمہ بھی درد کر لیا گیا جبکہ کیماری پر واقع میں نے ہول سے پرانے اسلحے سے بھرا ہوا بورا مرامت کر لیا گیا دوسری جانب سچل پولیس کا سٹریٹ کریمنل سے مبینہ مقابلہ ہوا جس میں ایک ملزم کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا ساتھی فرار ہو گئے اور دو طرفہ فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا یہ واقعہ پنجاب پس اڈے کے قریب پیش آیا ملک کے مختلف شہروں کو خوشک سرتی نے لپیٹ لیا ہے خیبر پختون خواہ کلکت بلتستان اور آزاد کشمی میں سرتی کی لہر برقرار ہے درجہ حرارت نکتہ انجمان سے بھی نیچے آ گیا پنجاب کے مختلف شہروں میں سبسر ویرے دھون کا راج ہے جبکہ تراشی میں دن بھر موسم گرم جبکہ شام گئے موسم سوہا نہ ہو گیا نویمر میں موسم کے رنگ نرالے کہیں خنکی کہیں سردی تو کہیں خوش موسم کا راج بھیگی سردیوں کے متوالوں کا انتظار ختم ہونے کو خیبر پختون خواہ گلکت بلتستان اور آزاد کشمیر میں سردی کی لہر برقرار درجہ حرارت نکتہ انجمان سے نیچے آ گیا کشمیر علاقے لہا میں منفی چار اور کلام میں منفی ایک ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا بلوچستان میں جارے نے رنگ جمانہ شروع کر دیا پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھون نے مناظر دھند لا دیئے مختلف شہروں میں سبسویرے دھون کا راج رہا کراچی میں دن بھر گرمی لیکن شام ہوتے ہی موسم نے رت بدل لی کارٹھور اور بہریہ ٹاؤن میں موسلا دھار بارش ہوئی جبکہ سرجانی، نورت کراچی، نورت ناظباباد، آئیشہ منزل، عزیز آباد سمیت شہر کے دیگر علاقوں میں بوندہ باندی بھی ہوئی محکم موسمیات نے میدانی علاقوں میں موسم خوشک جبکہ بلائی علاقوں میں صدر رہنے کی پیش گوئی کی ہے برطانوی طوفان سیاران سپین پہنچ گئے آج شدید بارشوں اور طوفانی ہواوں کی وجہ سے متعدد پروازے منسوخ کر دی گئی ہیں اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں سپین میں موجود ہمارے نمائندے عصد الرحمان سے جی عصد بتائیے گا جی بالکل برطانیہ کے طوفان سیاران نے سپین میں بھی تبایی مچا دی ہے اس وقت چھالیس پروازے جو ہیں وہ یا تو کینسل ہو گئے ہیں یا ان کو دوسرے ائرپورٹس کی طرف مور دیا گیا ہے اس کے علاوہ ریلوے کا نظام بہت زیادہ متاثر ہوا ہے اور لوگوں کو اپنی گاڑیوں پر سفر نہ کرنے کی ادایات جاری کی گئی ہیں اس وقت میں موجود ہوں اسپین کے شمالی شہر بلباؤ میں جو کہ زیادہ اس طوفان سے متاثر ہو رہا ہے یہاں پر ایک سو چالیس کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے جو ہوائے ہیں وہ چال رہی ہیں اور پچھلے دو دنوں سے لگتار بارش یہاں پر ہو رہی ہے اور ریسکیو ادارے جو ہیں وہ اس وقت الیرڈ پر ہیں تاکہ کسی بھی طرح کی موسم کی مزید سختی کی جو آؤٹپورٹس ہیں ان کے ساتھ ان کو آور کم کیا جا سکتے ہیں جی ایسر بہت شکریہ آپ نے ہمیں آگاہ کیا آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کراچی سابق معاون خصوصی وزیر آلہ سندھ فراز عابد لاکھانی کی جانب سے چیئرمن ایچ ای سی پروفیسر ڈاکٹر مختار کو دعوت دی گئی ہے ڈاکٹر مختار کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پرائیوٹ اور گورنمنٹ دونوں سیکٹرز ہمارے لیے برابر ہیں پاکستان میں تعلیمی نظام بہتر کرنے کے لیے اپنی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں پاکستان میں ہمارا ہائر ایڈوکیشن سیکٹر جو ہے آستہ آستہ ایوال ہو کے ایک اچھی مچورٹی کی طرف آ رہا ہے پبلک سیکٹر اور پرائیوٹ سیکٹر دونوں آگے بڑھ رہے ہیں اور مل کے پاکستان کی تعلیم کی ریکوائرمنٹ اسپیشن ہائر ایڈوکیشن میں اپنا رول پلے کر رہے ہیں تو پاکستان کو ضرورت ہے اس چیز کی اور میرا خیال ہے کہ میں اور یہاں میں ماشاءاللہ کراچی میں بہت بڑے بڑے بزنسمن بھی ہیں میں ان سے بھی ریکویس کروں گا کہ تعلیم کا جو ریکوائرمنٹ ہے وہ خالی گورنمنٹ کے بس کی کام نہیں ہے اور پرائیوٹ سیکٹر ابھی جو آیا ہوا ہے وہ بھی ہے لیکن کچھ ابھی اور لوگوں کو آنے کی ضرورت ہے بول نیوز کے چیرمن اور سی ای او سمیر چشتی کا کہنا ہے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ پولیسیوں کے تسلسل کو مستقل بنیادوں پر آگے بڑھایا جائے ایس آئی ایف سی کے تحت مویشت کی چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں جو پاکستان کے مستقبل کے لیے بہت اچھا ہے مزید تفصیلات کفیل احمد کی اس رپورٹ میں دیکھئے بول نیوز کراچی ہیڈ آفس میں ہارورڈ کلب آف پاکستان کے تحت بول ڈائلوگ سے خطاب کرتے ہوئے بول نیوز کے چیرمن اور سی ای او سمیر چشتی نے کہا کہ اس طرح کے ڈائلوگز مزید منعقد کیے جائیں گے ملک میں ایس آئی ایف سی کے تحت چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں پاکستان میں بہت انویسمنٹ اوپرچونٹیز ہیں ہم نے یہ سیشن شروع کیا تھا کہ ہم انویسٹرز کو پوچھیں کہ بھئی آپ کیوں انویسٹ کرتے ہیں پاکستان میں اور کیا کر سکتے ہیں گورمنٹ اور پرائیوٹ سیکٹر کے اور انویسمنٹ آئے تو یہ پہلا سیشن تھا مگر ہم ایسے کو ہم پندرہ بیس اور کریں گے ڈیفرنٹ پینلیس کو لائیں گے ڈیفرنٹ آڈینسز کو لائیں گے ہم نے ایسا ایف سی کا جنڈر لے لیا ہے ایگریکلچر، ٹیکنالوجی، اینرڈی، ڈیفنس اس سے کہا ہے کہ ان چار سیکٹرز میں کیا ہو سکتا ہے کالیگ ہیں ایسا ایف سی میں وہ کہتے ہیں کہ ہم بلڈوز کریں گے صحیح کر رہے ہیں بلڈوز کریں کہ پولیسیز ہیں ان کو انفورس کروانا ہے سب کا فائدہ ہے ایسے کہ بلڈوز کریں پولیسیز کو ایمپلیمنٹ کروائیں بولڈ ڈائلوگز میں شریک مہانہ ویلت کے چیف ایگزیکٹیو آفیسر محمد شمون تارک نے کہا کہ پاکستان میں وسائل کی کمی نہیں ہے مختلف شباجات میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع ہیں لیکن پولیسیز کا تسلسل بہت ضروری ہے ایسیو صرف پاکستان میں ایک ہی ہے کہ ہم یہ پولیٹیکل انسٹیبیلیٹی ہر دو تین سال کے بعد دیکھتے ہیں اور اس کے بعد پولیسیز ریورس ہو جاتی ہیں اور ہم ایک سرکل میں گھومتے رہتے ہیں اس کی وجہ سے کبھی بھی کوئی لانگ ٹرم انویسٹر اپنے پیسے کمیٹ کرنی سکتا اگر آپ یہاں پہ لائے پیسے کو سٹک کر دیں گے گروت بھی نہیں آئے گی پھر آپ ڈالرز بھی بھار لے کی نہیں جا سکتے سو ای ٹنک پیسہ آ سکتا ہے باکستان میں بہت آسانی سے آ سکتا ہے لیکن جب تک ہم یہ اپنی پولیسیز کو فکس نہیں کریں گے اور یہ ہر کچھ عرصے کے بعد جو ہم چینج کرتے جاتے ہیں اپنی پولیسیز یہ تک تک نہیں فکس کریں گے مجھے لانگ ٹرم میں سسٹینیبل ایف ڈی آئے اور فارن انویسٹمنٹ آتے ہیں بول ڈائیلوگز میں شریک آئی ٹو آئی وینچرز کی جنرل پارٹنر اینڈ کو فاؤنڈر مزبا نقوی نے کہا کہ ملک میں مواقع اور وسائل کو ایک جگہ سمیٹنے کی ضرورت ہے ڈائیلوگز میں شریکہ نے اس بات پر زور دیا کہ ملک میں پولیسیز کا تسلسل لازمی ہونا چاہیے تاکہ ملک بہتر سمت میں آگے بڑھ سکے اور اب بولٹن کے اقتدام پر آپ کو بتائیں کہ جنگل کے جانوروں میں حکمرانی کی جنگ ہے فسنگوے انسانوں کا نکلنا مشکل بن گیا ہے ہالی ووڈ فلم کینگڈم آف دی پلانٹ آف دی ایپس کا ٹریلر جاری فلم چوبیس نومبر دوہزار چوبیس کو ریلیس کی جائے گی اور اس کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے فیل وکی لیتنا ہی مزید با خبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے بول نیوز سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے